سٹوڈنٹس اس مڈیول میں ہم بات کریں گے سامپل سائز ایسٹیمیشن فور ان نون پاپولیشن مینز تو سی داٹ کہ جب آپ کو اگزیکٹلی نہیں پتا کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے یا اس کا اگزیکٹ نمبر کیا ہے تو پھر ہم سامپل سائز کو کیسے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو فارمولا ہم یوز کرتے ہیں کہ جب آپ کی پاپولیشن ان نون ہے تو اس کو کہتے ہیں زی سکور فارمولا تو زی سکور فارمولے میں ہم جو ہے سامپل سائز ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس فارمولے کے تحت اس میں آپ کا زی سکور ہے سٹرنڈر ڈیوییشن ہے اور سامپلنگ ایرر ہے تو زی سکور ریفرس ٹو دا کانفیڈنس انٹرول اگر آپ کا نائنٹی پرشنٹ زی سکور ہے تو ویلیو ون پائنٹ سکس فائف ہوگی اگر نائنٹی فائف پرشنٹ ہے تو زی سکور کی ویلیو ون پائنٹ نائن سکس ہوگی اور اگر نائنٹی نائن پرشنٹ ہے تو آپ کی ویلیو ٹو پائنٹ ٹو تھری ٹری ٹو سکس ہوگی سٹرنڈر ڈیوییشن جو ہے اس فارمولے میں ہم پائنٹ فائف رکھتے ہیں اور ایس دہ ماجن آف ایرر جو کہ ہم ایک فائف پرشنٹ لیتے ہیں پائنٹ زیرو فائف اس کی ویلیو لیتے ہیں تو اگر ہم اس کو نائنٹی پرشنٹ کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے ٹو سکسٹی ایٹ پائنٹ نائن سکس یعنی آپ کا سامپل سائز جو ہے وہ ٹو سکسٹی ایٹ ہوگا اور اگر آپ ویلیو فائف عزیز سکور کی نائنٹی فائف کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کی جو ویلیو ہوگی وہ ٹری ایٹی فور ہوگی یعنی آپ کا سیمپل سائز جو ہے وہ ٹری ہنڈرڈ ایٹی فور ہوگا اور اگر آپ کی ویلیو جو ہے زیز سکور کی ٹو پائنٹ ٹری ٹو ہے یعنی آپ نائنٹی نائن پرشنٹ کانفیڈنس انٹرول رکھ رہے ہیں تو آپ کی جو سامپل سائز ہوگی وہ فائف ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ون ہوگی یعنی جیسے ہم نے پریویس فارمولا میں بھی دیکھا تھا کہ کانفیڈنس انٹرول بڑھتا ہے تو سامپل سائز بڑھتا ہے کانفیڈنس انٹرول کم ہوتا تو سامپل سائز کم ہوتا ہے تو سیم اس دا کیس اس کے علاوہ جب پپولیشن ان نون ہو اور آپ جو ہے آپ کو سٹڈی کنڈکٹ کرنی ہے اور آپ اس کے لیے ایک اور رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پریویس سٹڈیز اس ڈیمین میں ہوئی ہیں ان کا سامپل سائز دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سامپل سائز کیا تھا اگر آپ کے ریسرچ قویسٹنز ہوئی ہیں اور آپ کے ابجیکٹیوز وہ ہی ہے تو جو سامپل سائز ان سٹڈیز میں تھا تو آپ ان کی ایوریج لے سکتے ہیں اور وہ سامپل سائز رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو سٹڈیز میں جو ہے وہ سامپل سائز کم ہوتا ہے اور کوانٹیٹیٹیو سٹڈیز میں سروے ریسرچ وغیرہ میں سامپل سائز ہائی ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈز اپون دی نیچر آف دی ریسرچ تو یہ جو ایسٹیمیشن آف سامپل سائز ہم نے دیکھی ہے for known and unknown population it is quite relevant for the quantitative studies اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فالو کریں کہ جو ہمارا ایسٹیمیٹیڈ سامپل سائز ہے تو ہم اس کو ریچ آؤٹ کریں ان ڈیٹا کولیکشن اگر ہم اس کو ریچ آؤٹ نہیں کریں گے تو ہم ہمارا ریسپانس ریٹ کم آئے گا اور جتنا ریسپانس ریٹ کم ہوگا اتنے ہی اس کے ریزلٹس جو ہیں ان کے اوپر کوسٹن اٹھے گا موسیقی